انگلیاں یونہ سب پر اٹھایا کرو خرچ کرنے سے پہلے کمایا کرو اور زندگی کیا ہے خود ہی سوچ جاؤ گے بارشوں میں پتنگیں اٹھایا کرو صدرِ علی وقار علم و فہم حاضرینِ گرامی قدر السلام علیکم جنابِ والا محمد ہے شر یہ وہ شرط ہے جس کے بغیر آپ کامیابی کے بارے میں سوچ تو سکتے ہیں مگر کامیابی حاصل ہی کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ منزل کی طرف دیکھ تو سکتے ہیں مگر منزل پر پہنچ نہیں سکتے یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایٹم بمپ بنانے کا سوچا تھا بنایا نہیں تھا ایٹم بمپ بنایا ان کی محنت نے عیدی صاحب نے قوم کی خدمت کرنے کا سوچا تھا انہیں فخرِ پاکستان بنایا ان کی محنت نے جنابے والا دس سال کی عمر سے میر تکی میر نے عوام کے دل میں اترنے کا سوچا تھا اترے نہیں تھے عوام کے دل میں اتارا ان کی محنت نے عطمان جنات خائد عظم کے ساتھ ہم کا دن سوچا تھا انہیں مادر ملت بنایا ان کی محنت نے جنابے والا جو قوم بکھری ہوئی دکھائی دے ٹوٹی ہوئی دکھائی دے اس قوم کو ایک کرنے کا خواب تھا اس خواب کو پورا کیا دیازم محمد علی جنہ نے وہ دن دور نہیں ہے کہ جب یہ قوم اپنی محنت سے دنیا بھر میں اپنے ملک کا نام روشن کرے گی جنابے والا جب ہی محنت کی جاتی ہے تو یہ محنت رائے گا نہیں جاتی جب یہ محنت اپنے رنگ دکھاتی ہے تو استاد کو سبت جعفر بنا دیتی ہے جب یہ محنت اپنے رنگ دکھاتی ہے تو فخر پاکستان عرفہ کریم بنا دیتی ہے جب یہ محنت اپنے رنگ دکھاتی ہے تو سید احمد خان کو سر سید احمد خان بنا دیتی ہے جب یہ محنت اپنے رنگ دکھاتی ہے تو قومی شاعر علامہ ایک بار بنا دیتی ہے تو فانوں سے آنکھ ملاؤں سیلابوں پر غور کرو ملاہوں کا چکر چھوڑو éo پانوں ملاؤں شکریہ ملاہوں cu